ناظرین لاہور میں مصنوعی بارش جو ہے وہ برسائی گئی ہے لیکن آپ کو بتائیں گے کہ یہ مصنوعی جو بارش برسائی گئی ہے وہ کیسے برسائی گئی ہے اور کس کی طرف سے بطور توفہ برسائی گئی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام طرف صرف افصالات بتائیں گے کہ پاکستان میں پہلی بار مصنوعی بارش برسائی جا چکی ہے اور امراتی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ بطور توفہ برسائی گئی ہے ملک تاریخ میں پہلی بار مسنوی بارش کا تجربہ کیا گیا ہے اور سموک کم کرنے کے لیے لاہور کے دس علاقوں میں پانی برسایا گیا ہے لاہور میں مسنوی بارش امارات کے حکومت کی جانب سے بطور توفہ برسائی گئی ہے ملک کی تاریخ میں پہلی بار مسنوی بارش کا تجربہ کامیاب رہا اور تجربہ کیا گیا اور سموک کم کرنے کے لیے لاہور کے دس علاقوں میں پانی برسایا گیا ہے مسنوی بارش کے لیے دس سے بارہ دن بادلوں کا انتظار کیا گیا بادلوں پر اٹھالیس جو فلیر چلائے گئے اور دو خصوصی جہازوں سے کیمیکل چھڑکا جو چھڑکاؤ ہے کیمیکل کا وہ کیا گیا جس کے بعد بادل گرجے اور رم جھم برسات ہوئی اس حوالے سے نگرہ وزیراعلا پنجاب محسن نکوی جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مسنوی بارش متحدہ عرب امارات کی حکومت کی جانب سے بطور توفہ برسائی گئی ہے دوسری پرواز کچھ دیر بعد ہوگی اور اس حوالے سے جو ہے ان کا کہنا تھا کہ مسنوی بارش کے لیے استعمال ہونے والا تیارہ بیچ کرافٹ کنگ ائر سی نائنٹی موڈل کا ہے اور یہ امریکی ساختہ تیارہ امراتی ائر فورس کی ملکیت ہے جبکہ اگر ہم بات کریں دو انجن چھے نشستوں والا تیارہ پانچ سو کلو گرام وزن اٹھانے کا حامل ہے تیارے نے لہور اور شیخ پورا کے علاقوں کی فضاء میں کلاوڈ سیڈنگ کے لیے اڑان بھری تھی اور یہ تیارہ گجرہ والا امناباد کاموکی کی حدود میں بھی کلاوڈ سیڈنگ کرتا رہا اور مقصد یہ تھا کہ مسنوی بارش برسائی جائے اور انتظار کی گئی کہ کب بادل کیونکہ بادلوں کے اوپر شڑکاؤ کیا جاتا ہے کیمیکل کا جس کے بعد بادل برستے ہیں مسنوی بارش کے لیے دس سے بارہ دن بادلوں کا انتظار کیا گیا تو ناظرین ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اصحار کرنا مت پھولئے گا چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پر فالو کریں تاکہ مزید آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹفکیشنز آپ کو موصول ہوتے نہیں